الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ و اہل بیتی و ذریاتہ و اولیاء ملتہ و علماء امتہ و اہل سنتہ و احبابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا و كانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنیا و في الآخرة لا تبديل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العزیم صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم مل امین و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد والحمد للہ رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي آئیدہ سَيَّدِي سلام جنہ ٹھارا مناظر فرمائے اور آج بھی یوں بندے موجود نے جڑے میرے حضور شاہ جیدہ بیان سماعت کر دے رہے نیس ستحید آپ بیان سماعت کر دے رہے تو میں بھی سمجھو کہ ہوش ایس ستحید سمالی سچی گالتے بول چھڑیا کرو سیر الاندہ مطلب کوئی نہیں زبان الاندہ مطلب ساڑھائی مقصہ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان لینے اقرار کھا داؤن کریا کرو اقرار اقرار ایس ستحید ہوتے اسی حضور مناظر اعظم مناظر اہل سنت شیخ الادیس استاد علماء جام معقول و منقول حاوی برو و اصول آپ دے خطاب سماعت کر دے رہے ہوں اور میں بھی حابدہ من حقمونا حضور سیدی و مرشدی اللہ اکبر محقق اہل سنت مبین اقیدہ اہل سنت حضور قبلہ پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی بس باتے شاہ جی واقعی توڑی کمائی نظر آگئی اچھیاں مارتاں تے سارے بنا لیں دیں خوبصورت مدر سے تے سارے بنا لیں دیں لمبے وڈیاں مارتاں تے لمبے پلاٹ تے ونڈے دارے تے سارے بنا لیں دیں پر پتر روز پاسے لاوے تے کمال پتر روز پاسے لاوے تے پھر کمال ہمنا ہے آج سید سبزادہ والا شان پیر طریق رابر شریعت سبزادہ پیر سید شاہ ویس شاہ صاحب آپ انہوں سماعت کر کے آپ انہوں دیکھ کے پتا چل گیا الحمدللہ حضرت والا شان حافظ قرآن عالم دین میرے حضور شاہ جید لادلے نواز سبزادہ قاری حافظ محمد افضال شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی مل گیا اللہ نے انہوں نے بھی حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا اور آج پتر بھی ماشاءاللہ غیار تنال بولدن سیول اکیدہ اور پھر عالم دین جتھے گال سمجھو حضور دین دی گال کر نماز دیں اور کمائی یہ یہ کہ تیرا پتر دین دا پیرے دار بن جائے پتر پٹواری بن جائے پتر جناب چسیل دار بن جائے پچر ڈاکٹر بن جائے پتر ماسٹر بن جائے پتر لکچرار بن جائے پروفیسر بن جائے اور بڑی بات لیکن دین دا پیرے دار بن ایتھے بھی کامیابی اگلے جہان بھی کامیابی سب تو بڑی کامیابی سب زیادہ سید ویس شاہ صاحب آج سن کے سزور سید اشفاق حسین شاہ صاحب تائیدار چک سید شریف دی یاد تازہ ہوگئے اللہ کیا انہا دا انداز کیا انہا دی آواز اور یقینا انہ نے ساری مسئیبتان تکلیفان چلین صرف عقید ایہل سنت پیرا دین دوتے اور کیوں نہ ہو جناب عقید دوتے مضبوط رہندے میمانہ نے گرامی قدر بہت زیادہ طویل فرشتے میرے نائی محیبی اور جناب سبزادہ سید عزر حسین شاہ صاحب آہ ماشاء اللہ تشریف فرمانے ماشاء اللہ وہ بھی بڑی حسین والی مرتبت عالم دین اور قطیب عالی سنت حضور سبزادہ والحسان سید سرار حسین شاہ صاحب انہیت میرنا خصوصی شفقت محبت اینجی سمجھو کہ ہسی کٹھی چل دے رہے ہیں تو جو حضر کیونکہ گفتگو آپ نے فرمایا کہ جڑی انوان بھی دست دیتا گیا میری جیب چٹے ساری میرے حضور شاجید بڑے ہی پیارے لخت جگر نور نظر سبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب آسانی شرکار آپ جلوہ فرمانے میں نے نواز صاحب تاری صاحب نے خوبصورت نقابت کی تھی اور نقابت حق بھی یہ یہ اور عقیدہ احل سنن چل کے نہ رافضی بنو نہ خارجی بنو نہ ناشمی بنو نہ اہل بیعت منکر بنو نہ صحابہ منکر بنو بات سیدان دا سانو انجل اگر جو میں انا دے ماں پہ وڈے وڈے سارے سے ابائی بار چھڑے نے اور میں خیپ بن دے دا پتربان ماں نے جم کے چٹیا کو نہیں کدھی صدیق اکبر تے کدھی بھرو کے آدم تے کدھی عثمان گھنی تے کدھی مولا علی تے جان نا ہے انہ دا رتبہ اللہ نے کی بنایا انہ نبی چھڑ دے ہو تے سڑ دے رہو مر دے ہو تے مر دے رہو انہ دا چان چڑ گیا مٹھے بولے مٹھے بولے انہ دا چان چڑ گیا اور جڑی میں انہوں حکم کیتا گیا شان اولیاء اور نال کلام بھی ارض کرنا نال جناب ایک واقعہ بھی شاہ صاحب برکار شاہ صاحب فرمائے نور ڈاکو اللہ واقعہ بھی ارض کرنا کیونکہ تحریک ساری سلسلہ سارا بابا جی دیا یاد دام فیضہ باد دیا مزر نواز صاحب بھی دست کلام بھی نور اللہ پڑھ نے اور میں بس جلدی جلدی گفت گون سمیٹن ہے یقینا میرا سٹیج بھی پیر خانہ بھی میں اتھ ہی اپنی ہوش سبھالی تشمجھوں کہ سبق سنا رہی انہوں تو سبق سنا رہی دجھے نو میں دخنا پیان خبردار عقیدے چھ ڈنڈی نہ ماری عقیدے چھ ڈنڈی نہ ماری اور میں آج اے آیاء کریمہ جڑی اے سور یونس دی آیاء کریمہ جڑی شان اولی سارے علماء صداد پڑ دین اوپر دین جناب ساری آیاء کریمہ اس تو مراد اسی سارے چشتی قادری نقشبندی سوروردی جنہیں مہین اسی سارے جڑے مجدی یون او امام ربانی دی بات تو چھیڑ دین جڑے نقشبندی یون جناب خاجہ شاہ نقشبند بخارہ تو گل چھیڑ دین جڑے سیال بھی ہون پیر سیال تو خاجہ شاہ سلیمان خاجہ شمس العرب یا پیر سیال تو گل چھیڑ دین چشتی ہون خاجہ گریب نماس تو گل چھیڑ دین لیکن میں تھوڑا جا اپنے اور صحاب نا تو دنر گل سیر کرنی چانا اے آیہ کریمہ دے اصل مستاق اے پیر نہیں نہ جمیر والے نے نہ بغداد والے نے نہ تاتا تھاب نے اس آیہ کریمہ دے مستاق صدیق اکبر نے کیونکہ جنہ دے ہندیاں آیت نازل ہوئی ہون سمجھ کے بولنا در جنہ دے ہندی آیا کریمہ نازل ہوئی ہو تے صدیق اکبر نے اچھا بول کدر زور ناغ ہاں ہاں ہو نادی جنہ ہندی آیا کریمہ نازل ہوئی ہو تے صدیق اکبر نے ہو تے بھرو کے آزم نے ہو تے عثمان خنی نے ہو تے مولا علی نے تے جے اے بلی نہیں تبھر دنیا تے بلی ہوئی کوئی نہیں سکتا اللہ اے اولیاء اللہ اے اللہ کہہ کہ بڑیا تشریح سن لئے یہ ڈھرایا جا رہے ہے اے بلیا دے خلا بنا بولی میں کہاں جی جی ولی ہوئی آتے خلا ہو نہیں ہو لگا جی ولی ہوئی آتے میں خلا ہو نہیں ہو لگا تو جی دعوی ہو آتے 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 میرا طرز اتن زوک لیند آ سون سے چمال آ دیتا آ پھر اے تھے میرا رکاوٹ ہے زوک تو اڈا ہون کے میں بنے گا اللہ اکبر اپنے اکبر زوک ہون دے نا زوک نہ آت مار نہ یا جناب ہاتھ میں لانا تو تھوڑی رکاوٹ نظر آ رہی لیکن تو دی سمجھو در آ کون مستا کرنے صدیق اکبر اللہ اولیاء اللہ لا خوف اگر خوف دوتے خوف دوتے تھے یہ ہزار نون دوت گفت گو کی تی جائے یہ دم طلب اللہ خوف فرمایا نائن کوئی خوف کدا نہ جاندہ نہ مالدہ نہ جناب اولادہ نہ ماندہ نہ بابدہ نبی پار دی حضر کائنات پوری دی سب تو پہلے جنہیں بے خوف خوف حضر روکے رسول اللہ پیرا دی دائے نہ چاندی پروا کی تی نہ اولادی تی نہ مالدی پروا کی تی اپ پوری کائنات اندھر پوری امت ویجب پہلا صدیق اکبر صدیق اکبر دی کھڑا ہو سکتا کھڑا کرے دا کوئی نہیں ہوتا اور شدات اکرامی قدر بلخص صحیح سفدر حسین شاہ جی لوگ سمجھ دے نہیں اور سنیا بھی گیا اور اسی بھی خدیوہ سندے بھی رہنے سنیا بھی بڑی یار کہ عشق حضرت بلال دے گھروں نکلے آئے عشق حضرت عویس دے گھروں نکلے آئے میں کہ حقیقت تک پہنچ عشق نکلے آئے صدیق اکبر دے گھروں نکلے عشق سکھایا تے صدیق اکبر نے حضرت بلال دے صدیق دی تبلیغ دا رنگ جڑے آئے اللہ ہو اکبر عشق سکھا یار دوان شادی صدیق اکبر نے اللہ ہو عشق پڑھ آیا تے صدیق اکبر نے عشق سمجھ آیا تے صدیق اکبر نے آئے اللہ ہو اکبر یہ پھر عشق سیجنہ جناب سرکار دینا دیمار خاندار آئے صدق جاوہ اللہ اینا اولیاء اللہ لا خوف بے شک اللہ دے سارے ولی لا خوف انہنو کوئی خوف نہیں ولی ہووے دے کوئی خوف نہیں ولی اللہ دا دوست اللہ دا قریبی اللہ دا محبوب اللہ دا پیار اللہ دا لادل اللہ اچھا بولو دھر اللہ دا پیار اللہ دا دلا اللہ دا دوست اللہ دا محبوب اللہ دا قریبی خرمہ اللہ دا ولی انہوں کوئی خوف نہیں پر ہو اللہ دا دوست رپے پیسے دے ڈالر دے پون دا دوست نہ ہو آنکھے ولی پر پرون پونڈا نل پیار کرے آنکھے ولی دے جنابری اللہ نل پیار کرے آنکھے ولی دے رپید دیرم دے دینار نل پیار کرے نانا ولی کونے قادر صنع اللہ پانی پتی رامت اللہ لے افسیر مدر ریندر اللہ ری ولی جی شان لکھی تاریخ لکھی فرمائے الولیو اچھا بولو ذرا زورنا سبحان اللہ الولیو فرمائے قلبہ مملوان فی حبہ مچھے بولے مچھے بولا چھول کے چاہتے کر بولو یار صوفی جی لاؤ ہاتھ آئی سے گھر گیا سبحان اللہ کچھ نہیں بگر چلا آج سنو ذرا توجہو نا اے حضور تائیدار سلوک کے شریف حضور مناظر اعظم دبی خادمیں تے بابا جی دا بھی نوکر بھی تھا دوڑے سال تو جو درہا آسانو تینہ تان کے گل کرنی ہوں دی الحمدللہ نہ خی خباری مولوی نہ اسی ٹکڈاک مولوی نہ اسی مکھی دے مکھی مارنا لے اجی الحمدللہ لل کر کے میدان چگل کرنا لے میں کہہ سنو ذرا الولیو حبہو مملوپن فے حبہی برمی اللہ دا ولیو جی دا تیل اللہ دی محبت اندر پریا 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 کناریا جاک پریا اور لا یساو لا یساو بھی قلبے ہی غیر ہو وہ دے تیل ویچ کسے غیر دی محبت اندر ہوئے فرمائے آو او لوکانو آبا فرمائے آبا ہم او آبنا ہم او اخوانہ ہم قدیس اندر لا پانی پتی پوری لائن لے گیا گندہ ہوتے نہ ماں ہوئے نہ پاپ ہوئے نہ پیوی ہوئے نہ بچے ہوئے نہ ہوتے یار ہوئے نہ دنیا دار اور سراب ہوئے کہ دلچپ پروردگار ہوئے یہ تھے دائے ویلائے دے ضرور نہیں لا یساو بھی قلبے ہی غیر ہو جدے مو جو زبان ہے وہ عالم دین ہے تو سمیں ڈھارے بولیں سمانہ اللہ ڈاکٹر پروفیسر کو مہسٹر گنگا بیٹھا ہے تو میں کہہ نہیں سکتا جواد بہتا چاہیتی آجڑا مولوی ہے وہ ضرور بولیں قاضی ساتھ ساتھ آدمی بولنا ہے قاضی ساتھ سی بڑے پرانے ہیں آج ساتھ ساتھ سی بڑے پرانے ہیں آج ساتھ سی بڑے مننہ نہ لے ہو جاتری شریف دنہ نہ لے ہو چیرہ ویلائے جاتری شریف دنہ ہون او اکھوانہ ہون ہون ازواجہ ہون اولادہ ضروری repent قدی retail لاء پانی پتی یا کھیا جدہر دل ویچ ماند یا پاپ دی یا بی بی دی یا پچیہ دی جرا بے محبت ہوئی آپ بلی نہیں ہو سکتا بلی ہوئے گا جدا جلگار دیم حبتوں خالی جلگار دیم حبتوں خالی کہ میں اپنے قنوان الوفا کر کے دیمانہ بیان کر سکتا نہیں سیر نہیں اللہ نصوفی ہی مو بولنا ہے خوش ہو کہ سبحان اللہ جے کو مرنا لو بہتا کچھ چار ڈگری ہیں پڑے یاد ایک ڈگری کے سیدھی خراب نہیں ہوں لگی سبحان اللہ کہاں گا کیا 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 نہیں ملا ہمیں آلِ رسول سے جو جو کرم ہوا ہے بولایا نہ جائے گا آلِ نبی کا اس لئے ہم دیتے ہیں واسطہ جو جین کے مصطفحہ کو منایا نہ جائے گا یہ نہ سمجھے آئے 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 وہ شاہ صاحب میں نے جناب ادھر لانا کہ میں نے ہمیں پہنڈا مقامہ دل دی جناب کیا کیا نہیں ملا ہمیں آلِ رسول سے جنہوں ملے آئے 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 آج سیدان یہ آستانے تھے آکے ہاتھ لڑا کے تھے انہوں نے کنیو سینہ نہ نہ کرے ہاتھ لڑا کے پڑے جرا یہ سیدان دے شدادیاں ہیں یہ دن سناو رسین شاہ صاحب نے آکھیا سنا دیو جو میں سنا دینا یہ چیشتی ذوق بھی ہے اہتر انہوں بھی ہے کوڑے نہیں پھڑنے یہ جانا ہے یہ تھے گاڑا پرالی پھنڈ کے آئے ہیں کیا کیا نہیں ملا ہمیں آلِ رسول سے کیا کیا نہیں ملا ہمیں آلِ رسول سے جو جو کرم ہوا ہے جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا جو جو کرم ہوا ہے جو جو کرم ہوا ہے جو کرم ہوا ہے جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا دوسری دنیا دار کرم گلوں گے آنکھوں کے سیدادہ کرمیں ہویا موڑا ڈاکٹر بن گیا موڑا ماسٹر بن گیا موڑا بات ٹور گیا موڑا یورپ ٹور گیا کاغذ بن گیا موڑا ماسٹر بھلا گے موڑا باٹا میں بجاندہ راکھا کھلو کہ آنکھے میں بڑا پیرے دھاراں تو کٹیاں بچیاں کا تو پیرے دھار ہو کے آنکھے میں بڑا پیرے دھاراں تو دکان تے مکان دی رکھوالی گھر کے آنکھیں اور میں پیرے دھاراں اور میں کیا زیوی خوش نصیبہ اسی مکان تے دکان تے تکٹیاں بچیاں دے پیرے دار نہیں عجیب ختم نبو پتر زندہ بار اے نعرہ ترے وار یہ انجمہ رہا کرو استاد ہے نا شیخ علاقی جامعہ نظامی ہیں استاد نہ دے استاد حضور عفظ عبدالستہ سیدی صاحب دعا کرو اللہ آپ نے حصیت کاملہ تعاف فرمائے ان ساڑے کو لو او یہ کس فرمایا بابای تو بعد تے جامعہ نظامی ہیں دا خاص کرو باقی تو بڑے بڑے لوگ کابل او فرما اندر جڑا امیر المجاہ دین نے فرمایا نا اے ترے وار یہاں کیا کرو زندہ بار زندہ بار زندہ بار اکتے وے تاجدار ختم نبو دا جواب زندہ بار تے دو جائے کافرنو تڑپانا تے دو جائے اونو جناب رولانا فرمایا دو بار جدوا کے نا زندہ بار زندہ بار اے رولانا تے تڑپانا اے کفر واسطے وے یادہ تودھی مٹھا کیوں بول دیو تاجدار ختم نبو پار تاجدار ختم نبو پار تاجدار ختم نبو پار لبائی لبائی یا رسول اللہ نبائی لبائی لبائی یا رسول اللہ نبائی لبائی لبائی یا رسول اللہ نبائی لبائی لبائی جنہ دے اور شے پاک دے آئے ہو حضور سیدی سیدی محمد جواہ کو سنشازہ برحمت اللہ تعالی اور میں ہمیں شاری زندگی اقلی دائے ہاں کالے سنت واجمار بیان کیتا لیکن جدوں واری آئی ختمیں نبوا دے پیرے دی باری آئی تحفظے نمو سرسال دی دے سیدنے اے نہیں آکھے آن اسی تکریران کرنا لے پیران اسی ہاتھ چمانا رے پیران اسی نظران لےنا رے پیران برمایا جان دےنا را بھی پیر شفاک سین اے نہیں اے جبروں نے نارے لوائے گولو چہزارا بڑے بڑے پیران نہ آستانیاتے نارے لگن دیتے ترنا بیان ہون دیتے میں کہا جناب وہ کیڑا درس نظامی جزی ختم نبوا دہ مسئلہ نہیں بولو جی مولوی صاحب بولو ناظر صاحب کیڑی ہو ختم نبوا کیڑا ہو درس نظامی کیڑا ربی بھازل دا کورا سا ہو کیڑا تیرا شادت و لالوی ختم نبوا دی بات نہیں تیر نمو سرسالتی بات نہیں کیڑا تیرا ترابیاں دا مسئلہ ختم نبوا دی بات نہیں تیر نمو سے رسالتی بات نہیں ہو کیڑا تیرا ماہ رمضان دا ترس قرآن جزی ختم نبوا دی بات نہیں تیر نمو سے رسالتی بات نہیں کیڑا تیرا فجر تبا ترس قرآن کیڑا تیرا ترابی تو بات خلاصا ہو جی تو جی ختم نبوا دی بات نہیں اور اجڑا مانا میں ارز کیتا ہے میں پڑھ کے پیش کر رہا ہوں اور صدادہ خواد کر کے سیدی حسرار حسین شاہ صاحب ماشاء اللہ وسیع مطالعہ علی شخصیت اور سمجھ دیں جناب جی تو میں پڑھنا پہ باقی صداد بھی سبحان اللہ قابل لوگ نے لیکن جی دی بات ارز کرنا اینڈا جی مکیا کوئی نہیں آجے گالے تھے مکی کوئی نہیں میں کہا جناب پھر ولی کون ہوتا ہے انہوں نے کہا جی جی دے کی نطلب ہے خواہ целی س Canad دیکھ معigmی کینا کینا کیا من سبا نبی جانی فقتلو کوئی کمی نہ رسول اللہ دی گستاخی کرے بے عدوی کرے فرمایو مزندہ رہن دا حق نہیں اے امام مالک دا فتوہ نہیں خودا ملاد خود رسول اللہ دا اپنا فرمانے اور میں شاہ جی تحدیسے نے مدتور دے اے عدیس کٹی سی جڑی عوامنو رات کر آگئی حسدی او میرے بابا جی امیر المجاہدین ہاں جی ترجمان عالم سلام او ننو لقم ملیا بارگاہ مصطفیٰ جو قاسمیں عشق مصطفیٰ اکس امیر المجاہدین عابد لخت جگر نور نظر صاحب زیادہ محمد انش حسین رزوی صاحب آپ نے میرے کند ویچ فرمایا فرمایا اے لقب بابا جی نو ملیا ہے تے کسے مجلوب نے بیان کی تاہر اے بیان کریا کر جو رسول اللہ دی بارگاہ جو لقب بابا جی نو ملیا ہے قاسم عشق مصطفیٰ عجب یجے مٹھے بولے ہو درہ اور اچھا بولو درہ من سبا نبی سارے نہیں آنے کیوں نہیں آنے تو اسی کی مسئلہ تو انہوں میں جڑے علماء نے خاص کر کے فودا اللہ انہواس سے گزارش کر لگا اے حدیث پہلے بابا جی نے قڑی من سبا نبیان فقتلو ہو تے کہیں یہاں تراز کیتا وہ کتاب و شفاج میں پوری حدیث پڑی من سبا نبیان فقتلو ہو من سبا اصحابی فدر بو ہو پفی ارفاز دگر فجل دو ہو اندر آلے یہ ساڑے ڈال لیں تو بولو نہیں تو لمیاں پیج ہو جا کے سبا نبیان خوضر نراز کو نہیں ہونا حضی بابا ہی جمعہ لانگا کھلے نگلے اندروں باروں بے لکل کھل کیا خوضرہ سبا نبیان قریب ہو سکتے تو قریب ہو جاؤ قریب قریب ہو کے ذرا گل سنو فقیل دی اور اے تو اڈواس سے تو بھاڑے مرے گل اور سن لو میرے بارے کوئی سوالو جواب ذہن چرکھے نا انہوں میں بابا ہی دیکھ کلے بے یاد کرانا چاہنا بابا ہی نے فرما ہی جیڑے فیضہ باد دے اندر شن جیڑے فیضہ باد دے بار شن کیامت تک برابر نہیں ہو سکتے بعد اللہ پاہ میں کوئی اوڈ کے پہ آوے ذہن چرکھڑی ہانی ہانی سانو باد اکڑی یہ نگامہ بیکھے تو زیوتھو تک اپڑ نہیں سکتے جینا نگامہ سانو بیکھے بس مہنی گل کیسے نا خود بھی کنہ بیکھے جیتے زینہ پڑ سکتے مولوی صاحب گوشہ کر جانے گے کپیر صاحب گوشہ کر جانے گے میں کہا جناب گلی بکھری ہے نا بابا جیہ کھئی گلوے چھوڑے میں کہا کی گلوے چھوڑے میں کہو نا کیا جی اویا فقیرو تسی بھی آؤ فیضہ باد تو اڈی لوڑ پہ گئی ہے امام بری سرکار تسی بھی آجاؤ تو اڈی پھر اپنا مزر آج مزر نواز اتاری شعب اس سادے بندے ستے بندیاں میں کمیں دساں کڑی کڑی ہستی ہوتھے جلوہ گا روئی میرے بابای نے جنہوں آواز ماری پچھے ریا کوئی نہیں آجے نا دا ارسے نا انہ دے بھی ایک بندے نے خواب بھیان خرمائی انہ کیا ہوتھے تونسا شریف دے اندر بندے زندہ بجود نے زندہ جاگ دے انہوں نے مل سکتے ہو انہ کا جناب انہ کا یار سرکار شاہ سرمان تونسوی دا لقب نہیں سی جاندہ شانہ نہیں سی جاندہ انہ دا یار میں جناب سلیمان شاہ صاحب نو ملنے سلیمان شاہ صاحب نو ملنے انہ کیا کڑے سلیمان شاہ صاحب نو ملنے ہی تو وہ یوں تے خاجہ خاج کا صدیہ ہو گئی یا مسال کر چکے تو کنہ نو ملنے انہ دا جناب ملنے کوئی انہ دی تصویر ہے تو وہاو ماری موٹی چلگ وہاییو تھوں انہ کے پاپا تے بھیدہ بات بے خیال ہی انہ دنوں مسیطوں لے کے باہر دربار دیا ہری آتے تاکہ خوزوان اللہ انہ دا جیئے کہ میں تو سنا دی تھی گھل میں کہا جناب جڑے زندہ نے انہوں نے پچھو جا کے تو ساشی موجود نے جی جڑے بندے ساڑے لنگر بندن گئے سانے پنجاب اٹرا کسی لیا کے گئے سانے دیرا اسمحیل خان گجرات شہر تو صرف کونٹ بنانا اور گالے کونٹاں جی پیسے مگوانا اور گالے اور کلپ بنانا تشویران بنانا دریاتے سمندر دیاں اور گالے اور جناب کشتیاں تے بے کے تے اگلے مورشیاں تک پہنچنا تے پھر جناب دبی کونوں کٹ کے لنگر کھوانا تے پچھنا کہ کون لے کے آیاں انہاں کے سانوں تے لبے گال تو لابا کوئی نظر ہی نہیں آیا اللہ اللہ تے کہندہ جی دوسرے ڈی وڈی اس تیدہ نہ لے لیا ہے تو میں کیا ختم نبود کام چھوٹا ہے صرف مولویاں پی رہاں یہ ہی سمجھیا سی کام چھوٹا ہے مولویاں پی رہاں مولویاں پی رہاں یہ ہی سمجھیا سی کام چھوٹا ہے تاہی تے نکلے نہیں دھانا تے جے قدی سمجھ دے کہ ختم نبود کام کی ڈا وڈا ہے تے پنڈیوں جواب آیا تاج دارے کو لڑا پی رہے میرے علی شاہ صاحب دا فرمایا جڑا ختم نبودہ پیرا دے وے او دی کانڈتے پچھے خود رسول اللہ دا اٹھا ہے اور اچھا خود رسول اللہ دا اٹھا ہے اے بھی بات موجود ہے حضور سیدی تاج دارے گلڑا پیرے مہر علی شاہ چھوٹا بندہ نہیں ہے جنہ مرزے قادیانی دے سوالان دے چیلنج نو قبول کیتا او دا نام پیرے مہر علی شاہ ہے مٹھے بھولے مٹھے بھولے ہو ہندوستان دے شاہ جنہیں آسان جنہیں علماء آسان مفکر تے بڑے بڑے جناب مبلل تے بڑے بڑے مدرسیاں دے جناب محتمم تے بڑے بڑے ناظم تے بڑے بڑے مفتی تے بڑے بڑے قیمل امت سارے لمحے پیغے ہیں اوہ سویلے جڑا سینہ تان کے کانے دے سامنے گلوتا ہی اوہ خاجہ جمزو لارے بھی پیر پیر سے آلدہ غلان نسبت بھی ناز کر کے ڈٹ کے بولے ہو سبحان اللہ اکی سوال سان یا پنجی سوال سان ادھے قریب قریب بہت زیادہ انہیں سوال کیتے ہیں زیادہ بھی ہو سکرے ہیں لیکن کوئی مولوی چیلنج قبول نیشی کرتا ہے انہیں سارے لیٹر لکھیں سان مولانا اس کا جواب مولانا اس کا جواب مولانا اس کا جواب سارے پڑھے انہوں پسینے ہیں انہوں دے سان انہوں کے ایک کانے دا جواب کون دے ہوئے جنہیں مسکران کے مرزے انہوں نے لیٹر لکھیا انہوں نے کہا تگڑا ہو جا میرے علی آ رہے ہیں جتے پتا چلے آپ ٹکر کھانا لے اور انہوں نے مدان لانا لے مانا عددہ ہے پورا کر لئیے سیدی جدو نا کہا نا کاجسنا اللہ پانی پتی نو نا کہا لائیا ساؤ فی قلبہ ہی غیروہو وہ دے دل چھ غیر دی کن جا اشنا ہو دے پوری پیڑی انہیں پڑ چھڑی مان دی پیو دی پتران دی اولاد دی بیوی دی بچیاں دی تو انہوں نے کہا فیر انہوں نے کہا مملوون فی حب ہی جدو انہوں دی محبت دے دل پرجے دے غیر دی کن جا اشنا ہوئے دے فرمایا فیر انہوں نے کہا فیر انہوں نے کہا فیر ولایت تک پہنچ جاندہ ہے لیکن ولایت متحقق نہیں ہوندی یہ سارے ہوا تو جملے نہیں ہیں آتائی دارے صلو کے شریف دے جوڑے اٹھائے آنی اچھا بولو ذرا اگرچہ ہوش ایسے سٹیٹیں سبالی لیکن سائیاں ہون میربانیاں تیر کر شڑیاں تیر کرم کر شڑے فکر کو نہیں کسے گال دا اجمیر آنے کو بھی پاگ لیا کے آگیاں بغداد آنے کو بھی پاگ لیا کے آگیاں انہوں نے پریشانی گولی کسے گال دی انہوں نے پہلے پیران تاکی دیاں انہوں نے صدقے پیران دے پیران نہیں عطا کر شڑے انہوں نے کہا جاؤ بیان کرو جا کے پوری دنیاں دے ہوتے تیر تنو ذرا فرمایا پھر قدوموں تک کا کندی واقا دی سناولہ پانی پتی تمہیں کوئی قادری حقیر لگنے ہیں انہیں کیا گال لے ہوئے اوش اللہ دے بلی جدا دل غیر دی محبت تو خالی ہوئے پھر فرمایا پھر اوڈ دل دے وچ پھر کمبہ دے خزرہ چھوڑا پیرا کدے نہیں بولے آج بولے سبحان اللہ ایک ہاتھ لرا چھڑے تاکہ میں بھی گواہی پالا ہاں ہاتھ لرا کے ہاں اندر آلے بھی اندر آلے بھی ذرا ہاتھ چھوڑا کے ذرا فرمایا اوڈ دے دے اوڈ دے پھر انوار انوار گمبہ دے خزراتوں منعکس اوڈ دھو انوار نکل دے تو دے دل دے جاتے کران لے فرمایا جنیاں جب تک تیرے دل چھے غیر دی جگہ سی یار نہیں آیا آئے 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 تے ہون تیرے دل چھے غیر دی جگہ نہیں رہی ان ایک یار ہے کیونکہ دل وی آس آئیں کوئی بنایا ہے اے دلدار یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک سوادی یا نعرہ ماروں کئی کرمالوں ستے ہو لبیغدالان واراج واراج ہیں ایک یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی لبی یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی لبی آجدار ختم نبوب جڑا سیدان دے فیضروں اعلانی آزار کر کے پڑھنا چاندہ ہے پھر پڑھو گے کیا کیا نہیں ملا ہمیں اچھا اچھا حات لری شایدان شایدین 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 جو 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 کرم ہوا ہے بلایا نہ جائے گا جو جو کرم آلِ نبی کا اس لیے ہم دیتے ہیں واشتا جز ان کے مصطفہ کو منایا نہ جائے گا گل ادھوری نہ رہ جائے میرے بابا دیو حرمایا امام بری شرکار تشیدی آو جنہا نہ لیاں کے بلایا اے گل رکارڈنگ چکوڑ نہیں اے فقیر دی چسٹ میموری لیکن اے شاہ صاحب سید حضر حسین شاہ صاحب اے کو تھوڑا جا کھاتے اور جو نکل کے بابا ہی کو قریب گئے نا اے انجننگ گئے نا رشار مار کے اے کھاتے اور نہ گئے نا اے اے نا نو سائیاں نو اور کھاتے نہ لو انہوں قریب کیتا کسے کلندر دی طرف ہوں کسے مجذوب دی طرف ہوں کسے فقیر دی طرف ہوں دی پھر بابا جی نے اوہ تو میں کونا کیا اوہ جنا بند ہے نا انہوں دراکے لے کے آو انہوں کا جنابے کی گالوں نے کہا توان نہیں جاندہ جو میں اے منو جاندہ ہیں میں تسی بھی نہیں جاندے اے جا دے سید پور تھے اور بڑے سن لیکن بابا جی نے واضح سیدانو ماری اچھے بولو اچھے بولو آپ نے سید سفدر حسین شاہ جی میرے بابا جی نے پتا کی فرمایا فرمایا آؤ فقیر و تشیوی آؤ رنال نام کی لیا سب تو پہلے امام بری شرکار تھا آپ انہوں پتا شئی آپ انہوں پتا شئی کہ میرے مسکین نام میرے مجادہ میرے غلامہ مارتے کھانی ہیں جاننا تے دینیان پرینہ نے پچھے نہیں اٹنا برکاہ شاہ جی نے فرمایا آپ دیل دی شادت تو دا کھانا لوے کی دا سیاجے آج ضرور بیان کر دیوں میں عرض کر لگا صدقے جان جدو ظالم نے ختم نبوت منکر نے اور قدار ختم نبوت نے انکر کے فائر ماریا حافظ دیل سابنو ایتھے دل دے اٹھے بھائر لگا جدو دل دے اٹھے بھائر لگا انہوں اپنے طالب سنگی ساتھیانو شاہ جی آواز نہیں ماری آئے امہ نے یاکھیا آئے اباں نے یاکھیا اور منو پانی منو بچایا جنے یاکھیا انہ کا تاج دارے ختم نبوت بھوا آئے گولی لگی ہووے نہ رہے یاد رہے جندے قاضی صاحب گولی لگی ہووے نہ رہے یاد رہے جندے نا 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 حافظ دیل نکا خلاق پر دارے نو مالا میرے بابا جی دے پینڈ دارے نو مالا صدقے جاؤں جدو جنابوں نے اکتا جدارے ختم نبوت اللہ ہو اکبر آکھوں سندہ بات جنال دے سنگی جڑے نے اوہ پانی لینکے آ رہے ہیں دونا کیا پانی کتھوں لے آئیے ایک آندہ پانی لیا لیکن نبی دایا شک نا حافظ کاری شاہب یعنی مفتی کو نہیں علامہ کو نہیں ترجمہ بھی نی پڑی آ اجے سر بھونا بھی نی پڑی اجے سیگے بھی نی جاندے اجے سفیل فائل مفول محصوب شفت بھی نی جاندہ مفول لہو بھی ہی بھی نی جاندہ اجے بہو تاؤ کا بھولا مو بہو مندو بند خلا اجے بہا شمینا دا بھی انا لا حد دائلہ اے بھی نی جاندہ اجے حضو فے مشبہ بھی نی جاندہ اجے فال ناکسہ اجے تفسیر تے سولے تفسیر حدیث تے سولے حدیث بھی نی جاندہ اجے تے جناب اپارت پڑھنی بھی نی جاندہ صرف ساتھا قرآن ہی حفظ کیتا ہے تے بابا جی دی نشبت نہ انہا رنگ چڑی آئے گولی تے لتے لگی ہے نعرہ تاج دارے ختم نبویر زندہ بات زندہ بات اور حفظ دین شاب دے نال مل کے نعرہ لاؤ تاج دارے ختم نبویر تڑپے نہیں تڑپے نہیں آرامنا لیٹے نہیں دل لیٹیاں لیٹیاں یہ نہیں آکھیا ہائے منو گولی باج گئی بلکہ آکھیا تاج دارے ختم نبویر جدو آب دا جنال آسان پڑھ لیا انہا دی جس میں مبارک ہونا دے پیچھے پینڈ پہنچ ریا تدفین واس دے تے انہا دے جدو باپ دے پیرانے ہاتھ چمیں سیدانے ہاتھ چمیں تے پیرانے ہاتھ چمیں تے اوہ جناب بابا ہے آنکھے کہن لاؤے پترا کاش کے تیری جگہ میں مر جاندہ بابا جی بھرمایا کیوں کہنے دائے ایسے لہی میں نونی تھی پتا اے پیرا دے کے شانہ کنیاں بلند ہو جاندہ لبائی یا رسول اللہ لبائی تاج دار ختم نموبت تاج دار ختم نموبت الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ میں یقیناً اپنے گفتگونوں آجہ سبحان اللہ آپ مفتی اسلام محقق الاسل عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث والتفسیر میرے حضور شاہ جی دا فخر آستان آلیہ سلو کے شریف دا فخر الحمدلہ سانیاں نہ ہوتے پھر فخر جنہوں تکلیف ہندی بھئیو بے ساڑھا دا فخر الحمدللہ آستان آلیہ سلو کے شریف دا فخر اور جنہیں آستان آستان آلیہ سلو کے شریف دا فخر منسلکنے الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب انہوں نے فخر رخہ خرing اور بڑی آپ دی ذرا نمازی آپ نے کرم نمازی فرمائی اور میں یہ بڑی بات آجت ہی نہیں پرانی بات ہے آستان آلیہ چک سلو شریف دا نام آیا نہ حضور مفتی اسلام نے گردن جبھا لیا سیدی افضال حسین شاہ صاحب نے اگر کال کی تھی نہ اینا اسے لے گردن چکا دی تھی اگر اللہ بیک سیدی میں آذر ہو اگر جناب نے فرما دی تھی تاک شاہ صاحب نے پھر بھی ماشاءاللہ وہ پھر پیار دیا محبتان دی اللہ فیلنوی شاہ جی دیا ساری ہیں تو یہ ساری چیزیں جناب ایسا داد دیا محبتان میں اپنی گفتگون سمیٹا یقینا قبلہ مفتی اسلام بڑے بہت زیادہ بیزی نے معاملات چھے شاڑول چھے بیانات چھے میں اگلے دن شاڑول وحرہ سا کے جناب دن دا بیان شکر گاڑے تھی مغرب دا بیان سیال کوٹے تھی اگو فر شام دا بیان گجراتے اگو فر اگلے دن پتہ نہیں کیڑے لمبے سفر تے نکلنا اسے دعا کرو میرے شاہ جی دا فخر سلامت جلوہ گھر ہوگے اندرے توی سناو دے میں کی سنام آم آدھرے میں بھی سبحان اللہ نہیں وہ آپ ہی فیصل نہ دے ہوں دے ہوں میں سال آگے اچھ سبحان اللہ شانے ولائے دا انوان دا حکم آیا سی جو میں اجھے کوئی تھوڑی جی گزارشات پیش کیتی ہیں اور اپنی گلنے کا جسنا اللہ پانی پتی رہا مطلع لے انہا کھوی اور میں جڑا مقدمتا نرز کیتا ہے نا کہ عیدے باندویچ علیہ اللہ سارے مستاق نے داتا صاحب بھی غوث باقوی خاجہ صاحب بھی باقی سارے علیہ اللہ لیکن پہلے مراد صدیقی اکبر تیل مارکے تیل مارکے بولو سبحان اللہ اللہ خوفون علیہم ولہم یا حسن کسے زیادہ خوف ہی نہیں آیا ہم ہی نہیں آیا ہاں اور جناب سرکار نواج کا گرگن جو پا کے کپڑا جو بئیمان کفار جڑے ہیں اور جناب آپ انہوں تکلیف دے رہے ہیں لیکن وکھیا سارا قبیلہ سارا خاندان سارا جناب لوگ کی پورا مکہ دراشت بنے ہویا ہے لیکن آپ نے وکھیا کہ یہ میرے محمد کریم نہ لے جاتی ہو رہی آپ نے وکھیا کوئی بھی نہیں چھڑا رہا آپ نے نکھا کہ دو میں ہتھا نہ میں ویلکم ویلکم اور توڑا ککھنا رہے اور تسیہ اللہ کو جو بیڑا خرک ہو جے اکو جا کے پھر آپ نے اپنے ایک مبارک آتھنال او چادر پکڑی جنہوں وٹ پہ چاردہ سی او کافر او دا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا جے مائی دا لان لے دے وٹ دے کے وخاں حضور جے غلام آگئے جنا ہے دے وٹ دے کے وخاں دیکھ آتھنال او دا ہاتھ روک لیا دے دو جا ہاتھ پیچھے کھچیا دو جا ہاتھ پیچھے کھچیا دے کھچ گئوں دے موتے تھپڑ مار کے او مسوس بڑی وٹ یہ لفظ بول کے فرمایا چاپ کمی نیرہ تفاہ ہو جاؤ اور تُو کی سمجھ رائے محمد کریم کلے نہیں ابو بکر وی نالے اور جو یہ کہنے دیں او میں کہہ رہا ہوں لیکن ایک خوف نہیں آیا اے تے پورا قبیلہ اے پوری برادری اے پورا علاقہ کٹھا ہویا ہے ڈنڈے بچنگے سوٹے بچنگے لدہ بندنگے صرف پھٹے گا لا حوفن علیہم جنہوں کسے شایدہ خوف نہیں آیا رسول اللہ بھی خاتر لا نانسدی کے اکبر اور پھر غم بھی کونی ریا اور اے مراد صدیق اکبر پھر فروغی آدم رسمانی گنی پھر مولا علی آپ نے ما شاء اللہ فرما دیتی ساڑی گل بند گئی تبان اللہ لیکن اے ساریاں گلن جدو اے ولایت دی بات وہ ممانہ عرض کر رہا شاید ہو خالی دل غیر دی گنجائشنہ ہوئے کہ پھر اے دل دے ویچ اتھوں روز پاک چون مزار پاک چون گمبت خدرہ چون نور مبارک مونہ کے سندہ ہے پھر چمک مل دی فرمایا لہ فرطنو اساں بلائدہ تر جاتا کرتا تے جدو اینیاں مشکتان تو باندوی دل ویچ گمبت خدرہ چون نور دی حاجت رکھ دا ہے اتھوں نور رسالت تے نور نبوت دی حاجت رکھ دا دے تان دل بلائدنا چمل کے دے وری کامل بنگ دا ہے بشا جی تیڑا اینی بلائد اینی ریاضت اینی جناب کر کے سلسل سارے اوہ جناب ریاضت عبادت کر کے اتھوں تک پہنچیں کہ جناب اوہ دا دل حضور دے روز پاک چون متاج ہوئے نور پاک دا تبھیر تھی منعکس ہوئے تے پھر ولایت مل دی تے جننو اینیا مشکتا دی بات تا ریاستا دو بات بھی گمبت خضرہ چون نور چاہید ہے نور نبوت نور ولایت تاں ولی بندہ ہے قیامت تک تے جنن ڈریکٹ کیتی اوہ زیارت مصطفیٰ دی انہ دی ولایت دے پھر کیا کہنے انہ دی ولایت دے کیا کہنے انہ دی پھر صفاقت دے کیا کہنے انہ دی نورانیت دے کیا کہنے پھر ایسی والایت جڑی صرف زیارت مصطفیٰ نصیب اوہ صدیق اکبر دی والایت حروق اعظم دی والایت عثمان غنی دی والایت مولا علی دی والایت اللہ کریم انہوں نے اشانہ اتا فرمائیا تو میں وہ کلام عرض کرنا ہے تو اب باتی اپنی مکفتگون ختم کر رہے ہیں حضور سیدی جی میں سنا لگائیں حضور سیدی والا مرتبت علی شان سیدی ذلفقار حسین شاہ صاحب مونہ سیدہ تو آپ جلوہ گار ہو چکے وڑیاں دی وڑیاں گلان اچھے سارا دوستان مول بیٹھ ہے انہوں ساری محبت دیاں گلانے ساری ہیں میرے باتے دے لادے ہاں جی تو جو نال برکار شاہ جی نراز نہ ہو جانے انہوں نے کہ میں نو رکے تو اور بھی گال لہی سی اوہ میں وہ لما آ ٹھیک لو جی آپ نے خرمایا وے نور ڈاکو والا تو واقعہ ضرور سنانا ہے وہ دے جو اشار بھی ہو جانگے تھے قبلہ مفتی اسلام بھی راضی ہو جانگے تھے تسی بھی راضی ہو جاؤ گے دھونا سبان اللہ تے گلوں میں جلدی انہوں مکانا لمکانا نہیں میں اس وقت تک لگا ساں پہ چلو حضرات آ جانتے میں اپنی انوکری پیج کرنا تے میرے کے بھی انجدی ریوٹی ہوندی ہی ہے جی الحمدللہ لو جی سنو بس وان اللہ میں اچھی آخوانے ہی ہیں جا نہیں ہو رو جی اے واقعہ بابا جی دی بارگاچوی میں ارز کیتا ہے سنو جی اے اختلاف جڑا او دے بیچ میں نہیں آنا اے میں شیال کھڑ بیان کیتا ہے کہ جگہ دیتے ہونا کہ جی سید فیضلحسن شاہ صاحب 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 میں کہے یار مولوی تے حسن اب ہمیں جیڑے بھی آئے ٹھیک ہے میں ادہ تراز پہلے شروع تو ختم کر دیتا ہے اوہ زیاء اللہ قاضی صاحب صاحب یا اوہ سید فیضلحسن شاہ صاحب 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 جی چلے گے مولانا صاحب اے عوامی تقریر عوامی ساتھی جی گالی مولانا صاحب چلے گے وے ہڑی تقریر کرنو آستے انتظامیاں جلسہ کہنے جناب حضرت صاحب تشریف لے آو کھانا کھاو چا پیو اور آم سکون نہ بیٹھے دو چار شیانے بندے باہے ہونا کا مولوی صاحب اے لوو کرایا جڑا لاکے آئے ہو اے لوو خدمت فرمایا خدمت کا دیلوان مہتے بیانے نہیں کیتا وہ بکھری گالے پنجاب یا زاد وہاں سا مانگا تو بغیار جانے ہی نہیں صرف بیان سنانے ہی نہیں اللہ 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 انہا کہ میں کیتا ہی نہیں تو میں لانا کی اچھا چلو انہا کہ سرکار جناب تُسھی بدروں گوال میں دین ہوں ہسی دوڑے بچے سرکار میربانی فرما اور ناراض نہیں ہونا ایتھے حالات ٹھیک نہیں اہا دا جلسہ فیر کدی کرام آنگے اگر آج جلسہ کرانے آج گولی چلانا خطر آئے بندے مار جانے گے دوسری بڑے قیمتی عالم دینوں اسی آپ نو کھونا نہیں چاندے اور قادیانی آنے چالنے کیتا ہے کسی بندے مار دی آنگے بعد بچہ ملاقہ ایک آیا اولا کے دنہ رائے پر بولتا ہے چھڑو صدقے جاوان اللہ ہوا کبر واقعی ہوتھے بڑے ڈاڑے مرزہی اور بڑے قادیانی سخت اس لوگ کے دنہ مولوی صاحب کہنے لگے چلے ہو میں کوئی مولوی نہیں کہ ڈاڑ دور کے تور جان او من وہ تھے شیر اہل سنت آن دینے چلے ہو میں تور جاؤں لوگ کی آگ کھنگے کی مول مکان کے آگے جلسہ کیوں نہیں کی تا سویر ٹیلی بھون کھڑک جانے نے بندے پہنج جانے نے مناظر سلام بنیا پھیر نے تو جنہ آو شیر سنت کیوں نہیں تغرین کی تھی لہذا مربانی کرو سیانے سیانے بندے بیٹھے اور مولوی صاحب بچے سمجھو جیلہ تو ٹھیک نہیں جلسہ پھیر کرا لہذا ضروری نہیں انہ کہ میں جنہ جانا ایک میری چھوٹی جی گل مان لو یہ گل کو فیدہ دے گئی تو ٹھیک ہے نہ دے گئی تو میں چلا جانگا مولوی صاحب فرما لگے ایتھوں کو بڑڈا یا بدماج دسو انہ کہ ایتھوں لڑائی ایتھوں لہذا دھیک نہیں ایتھوں وڈا بدماج دسو مولوی صاحب اور لمحہ کام کرو نہیں انہ کہ جی گل میں کرنی نام تسان دسن جانا میرا کام میں لے کہ تسان جان ہے لیکن یہ کو معاملہ حلو یاد ٹھیک ہے میں مانگا دوا پر ٹھیک ہے کازی ساور کے بندے آذان ہو نا کہ جی ٹھیک ہے یاد گالی مان لو سن لو گرا وہی گالی شاہ صاحب خیار ہے اوہ لے گئے بندے کھون جی اے جی میں سرکار دا سنا خان کنو مل نا جی اے جی میں نور نو مل نا نور ڈا کھو دا واقعہ گال سی نور ڈا کھو ہے بڑا بڑا بدماش میں شاڑ کرنا پہ گال شاڑ کرنا جناب انہا کہ نور تو میں یہاں اچھا لمح کھا دی ڈی موچ ہوتے اوہ بڑا بندہ جوان اندر بڑے جنور کوڑے شوڑے ڈٹھے بڑے بڑے جناب جانور بڑے بڑے جناب منجے بڑے بڑے جناب ریڑے کھلو تے سارا سیسٹم سجے خبی بڑا بڑا بندہ اے انہا کیا مولوی صاحب کم کی جے آئے 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 پہلے دس نور تیرا آئے آئے اند جی میرا آئے 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 مولوی صاحب آئے بڑے بڑے بندے آئے سادہ تی لوکی نام اچھا نی لئے لیکن بڑے سونے آئے آل میں دین لیکن ادھر کدھر آگئے سادے گول چنگے بندے کیلوی ساد دروی شوی ساد اونا کنور آئے تیرے عمل تیرے نال نے تو نبی دا غلام تین ہاتھ لڑا کیا کھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سلام دا قیمتی بیان سامنے پیش کرنا ستی سن سن لے ہاتھ گو چھل گ سبحان اللہ آئے نبی دا غلام تین آئے نا آئے جی پھر جد اونا کہ نبی دا غلام تین آئے نا او دی اکھا جو آنشو آگئے انہیں کھر مولوی شاب بندے مینال نے تشی بھی شریف آدمی یوں تین جی سال آباد نبی دا آشق ستا جگہ چھڑے آجے تین سو اس نبی غلام نل قام کی اے انہ کہ دور یا میں کو پیسے لہن نہیں آیا میں کو سلا اقران نہیں آیا میں کو جناب کوئی اور کوئی چیز لین نہیں آیا میں نا پڑھ ختم نبوت تے تے توں پیرا دین دین سکن انہا کہا جناب آج سالہ بات تے کسے جناب نے آخیہ کے حضور دا پیرا دین ساری زندگی پیڑے کم کی تے نہیں آج تے حضور دا غلام جاغ بیا آج جاغ پا پھر یا علم دین بن جان دا یا ممتاز حسین بن جاغ پا بیتے اللہ اکبر صدق جام جدو اگل ہو گئی مولوی صاحب اپنے تیاری جلسے جی تقریر واسطے کتابہ کتابہ نہ رہا دے سارا کو جناب تیار کی تا دے مسیح تیاری جناب سپیکر کھل گیا وہ دوں اتلے چارے سپیکر چل دے سارا نگپین ڈالے ہو لان سنو وہ جڑا جاندہ لے میں نورا پینڈ وے جرولا پہ گیا لوگ کی ادھر دے پجن لاک پہ مسجد گلی وے جو شور پہ گیا وہ نورا مسیح تے کتے آمڑ یا انہ نورے دے کرنا جگال بھئی پہ لوکا انتے پریشانی بن گئی انہ کہ آج نورا ڈاکو بن کے نہیں آیا آج حضور دی ختم نبودہ پیرے دار بن کے آیا جدو اعلان ہو گیا نورے نے جناب اعلان کر کے آکھے جڑا جڑا بیمان لال جمع آئیں جناب کی کرے جناب چلائے گولی جنہ جناب بچے یتیم کروانے نورے دا سامنا کرے جنہ بچے جناب بیمیاں پیوا کرانی نورے دا سامنا اپنی جان زائی کرنی نورے دا سامنا کرے آؤ میرا مقابلہ کرو ختم نبودہ دیگا لووے گی ایتر نورہ پیرا دے گا کمان نال جمع آؤ ڈک کے وہ ساری رات جلسہ ہند آریا تقریر ہندی رہی مولوی صاحب حوالے دے دے ختم نبودہ مسئلہ پیان ٹانگ آتے بھی ٹرالی آتے بھی ٹرک آتے بھی ریڑ آتے بھی پیدل بھی لوگ کی سیکھل آتے بھی بڑے آئے چل دے چل دے لوگ ہی چلے گئے مولوی شاہب دو شوک کی حکم مولوی شاہب نے آکھ نور آؤ حضی تے کچھ نہیں سکتے حضی فقیر لوگ آؤ دوائی کر سکنے آؤ جن نا دی ختم نبو ودا پیرا دیت آئی او تیرے تے کرم حرمان گئے کچھ ہفتے گزرے تے جناب ایک بند اللہ خوا اکبر بنا سونا تے خوب صورت سیال کوڑ دی تسحیل بدار جام یا مسجد جمعہ پڑ نماز تے جاک ملے آؤ تے ملک جنا مولانا صاحب تے اللہ قادری تو آتا ہی نہ آئے انہا کہ جی میرا ہی نہ آئے جی میں آئی سلام علیہ اور سنا کی دوچہ بندہ آگیا کل سمجھ نہ آئی انہیں آکھ لگ دا مولوی صاحب جانے یا نہیں کار ٹوڑ گئے کار جاک دست تک مولوی صاحب اور تے ملے آنی مسی تے مولوی صاحب اور مینو پشانو تے صحیح میں کون ہا انہیں کہ یار وی آڑی یوں بڑی دنیا ہون دی تو ہی ہون جی میں مان مولوی صاحب مینو پشانو رابطہ واسطہ ہون مینو نا ٹھوڑ آج میں تے تو اڑے کون ٹائم لین نہیں آیا میں کوئی چلدا مانگ نہیں آیا میں کوئی مداد لین نہیں آیا میں تے فقیرہ اور تیرا شکریہ نہ کرنا آیا واہ اے دا نبید آیا شکے اور مینو پہرے تے خلا آر کے میری آم جاں کرا چھڑی آنی اور نہ کی ہو یا ادھو رو کے آن دا مولوی صاحب جدو منو تُسھا رات نو ختم نبو ود پہرے تے کھڑا کی تا میں جا کے آنکھ لائی منو تاج دار ختم نبو ود دی دار ہو گیا دار تاج دار رسالت دار رسالت دار تاس دار هدری تاج دار ختم نبو تا خوا تاج دار ختم نبو تا خوا خاکم گروال میں انوار سے مصبت ہے اندر آلے بار آلے بار آلے سارے ہاتھ لڑا کیا کھوگا میں کچھ بھی نہیں ہی لے کیا سرکار سے نسبت ہے میں مجھ بھی نہیں ہی لے نامو سرسالت پر ہم جان لٹا دیں گے ہم جان جدی آپ نے یہ بیشاک نہ بولے ہم جان لٹا دیں گے اب بکرو یوں مر جان سے وفادار سے نسبت ہے انہیں کہ مولوی صاحب رات چیز میں نو حضور تھا دیدار نشیب ہو گیا یہ دیدار رونا تے بڑی بات ان لیے لیکن سرکار نے دو لفظ رشاد فرمائے فرمایا نوریا سانتی نو بھی قبول کر لیا ہے تو تیرا پیرا بھی قبول کر لیا ہے کہل دے میرے واقع سے یہ بھی بڑی بڑی گال شی دیدار تو بعد قبولیا تھی لیکن اس تو بڑی گال جڑی منو مٹی او مٹی کر گئی میں کھاو توں کی اے تے ترا شان کی ہو گیا ہے سرکار نے بھرمایا نوریا میرے قریب آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ میں جناب سرکار دے دست بستا قریب ہند آ گیا سرکار نے میرا متھا چملیا جناب سرکار نے بھرمایا نوریا تکیش رہا ہے ان رجدو یو حاد لب گناہگار پیشہ نہیں نلکھا اچھ ہو گئے تے میں پانی ہو پانی ہو گیا نوریا تکیش رہا ہے تے تنوہ جو شان کی لب پھر فوری طور تے مولوی شاہ تُسھی منو یاد آئے میں کھا وا مولانا کتے میں گند ویچے رزانہ جناب عجیب و غریب برکتان کر دا رہا تے لتھڑیا پھردا تے جناب لبڑیا پھردا رہا کتوں حضور دی ختم نبوت تے پیرہ دار کھڑا کر کے حضور دی بارگادہ بھی مقبول بنا چھڑے آئے مولوی شاہ میں توڑا شکریہ دا کرنایا تاجداری ختم نبوت مولوی شاہ میں توڑا شکریہ دا کرنایا زندہ بات زندہ مولوی شاہ میں توڑا شکریہ مولوی شاہ میں توڑا شکریہ دا کرنایا کہ تُسا منو اس دین ڈاکونو کڑ کے حضور دی ختم نبوت تا پیرہ دار کھڑا کی ان نصیبہ دی گالے کوئی علامہ دے کوئی پیر تے کوئی مفتی ختم نبوت تے کھل کے گال نہ کرسکے اپنے آستانے تے ختم نبوت تے گال نہ کراسکے اپنے مدر سے جے ختم نبوت تے گال نہ کراسکے ایک ڈاکو وہ اٹھ کے پیرے تے کھلووے تے حضور دی بارگاہ جب اللہ آئے در ہوتو بھلائے اوہ کلام جڑا سیدہ نے فرمایا اوہ دے چی اپنی گفتگونو ختم کرانگا گفتگون تو میں کرنی نہیں ساچاندہ حضرت نے فرمایا مفتی اسلام نے اللہ پاک عابدہ سایہ سلامت رکھے بلہ بلہ آپ دے موت ہے نہیں میں گڑی بے جو بے رستے جو بے کہا رہا سا جس ہستین واللہ کریم نے عقید دا ایک مضبوط پہاڑ بنایا اوہ دا نا حضور مفتی انصر القادری شہابے بڑے بڑے جنے برطانیان دے پونڈ تے لمحے پیگن لیکن جڑا سلوکیاں دے ٹکڑیاں دے کھڑا اوہ دا نا انصر القادری مٹھے بولے ہو یارات سلوکیاں دے ٹکڑیاں دے کھڑا اوہ دے گال کیتی پوری سانو فخر الحمدللہ چلو عقیدہ ہی سانیاں پڑایا سانو ساری زندگی شاہ صاحبی کیتے دے گال کردے رہنے شاہ صاحبی کیتے دے گال ساری زندگی کیتی پیر مناظر اعظم سیر غلام جاپر شاہ صاحبی ساری زندگی کیتے دے گال کیتی لیکن الحمدللہ سانو مفتی سلامی ملے دے اقیدے دے پوہ پاڑ نہیں لینا تو نہ مقیمت پوچھنی نہ ٹکس پہنے اے دی بطی بال کے میرے حال کر لو تاکہ ایک زوگ بنجے گا فیضہ بادالہ جو تسی ویکھنا چاندے ہو بال لو جے تو اڑا زوگ ہے سارے حضرات انہوں تھے پتا نہیں لیکن پھر تو انہوں تھے پتا لے جنہ سننے کلام جنہ چٹھ دیتی اے جی چٹھ جڑی وہی کلام لے کے آخر دوتے نبی رب نور کیا سید شفاق شفقات حسین شاہ صاحب چلو مرشدی کیا کیا نہیں اللہ ہمیں آل رسول سے یاد رکھے آجئے ہاں جی بطی اندر بھی بالو اچھیاں کر لو ذرا اچھیاں کر کے اے جی اینجل لہرانیاں جانتے پھر کیا بات ہے زوری محمد علی زوری کشوری رحمت اللہ لے دا کلام سنیں اللہ دے ولیہ نے اللہ مقبول کر لیا منظور فرما لیا سنو ذرا نا تو زور دیئے ملا دے اللہ اکبر پورے مجھ میں جو نوجوانہ دیئے واز آوے کوئی نہیں حضور جیا ہاں میں سنانا ہے اندروں مسیطوں میں واز آوے کوئی نہیں سارے سنگی آئے ہو یار نراز نہ ہو وہ پڑھ دے چھڑھو مل کے ذرا میں سنانا ہوتھے ہیں جیتے پورا محل ہو ہوئے جیتے نانا محل ہو ہوئے میں سناندہ کو نہیں یہ محل تے ٹھیک ہے نیدے رہن دینے آف ہے پڑھو بھے اندروں مسیطوں میں اندروں مسیطوں میں یا رب دے دلدار جیا تے کوئی نہیں حضور جیا سبحان اللہ سارا مجمع آکھے گا کیوں کے شان دور دی اے انگلچوں میرے آقا چشمیں شلائے نے اے مٹھی میں چھکنگر کلمیں پڑھائے نے تے عوضے ہتھ ید اللہ تے عوضہ رخ وجب اللہ سینہ ہے عالم نشرا تے کوئی غضو من شیعہ سینہ ہے عالم نشرا تے عوضہ تے عوضہ تے عوضہ تے سلف بھلے بھلے ذات خدا تے عوضہ 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 حضور محق کولا سر عالمی مبلغ اسلام مبلغ امیرکا مبلغ برطانیہ مبلغ یورپ مبلغ امارات پوری دنیا دوتے جنہا دا توتی بول دا حضور مفتی اسلام محق کولا سر اور مبین الحقائق والدقائق حضور پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث مناظر سلام فاتح شلام کئی غیر مسلم نے اپنے کلمہ پڑھایا الحمدللہ فاتح شلام حضور قبل علامہ پیر مفتی محمد انسر القادری شاہ آپ تشریف لے ہوں دیں اور اپنا عالمانہ محققانہ اندازنا آپ خطاب فرمان دیں پوری عقیدت و محبت نابدا استقبالیا نعرہ 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 یہ ہو سکے دیں اس حسنی نہ استقبال کرو کھڑے ہو کے لبے نعرہ 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 موسیقی